الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے چوتھے پالے لَن تَنَعْلُ الْبِرْ کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے پہلی آیت کہ تم اس وقت تک خیر نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو اس کے بعد اہلِ ایمان کو ایک بہت اہم نصیحت کی گئی وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا تم سارے ملکے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ وَلَا تَفْرَقُوا اور فرقہ فرقہ نہ بنو معلوم یہ ہوا کہ اگر سب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو فرقہ فرقہ نہیں بنو گے اور یہ رسی اگر تم نے مضبوطی سے نہیں تھامی تو پھر فرقہ فرقہ بن جاؤ گے اللہ کی رسی کیا ہے قرآن مجید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ ہے یہی دو دین کی بنیادیں ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لوں اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم آگ کے گڑھے تک جا پہنچے تھے برباد ہو رہے تھے ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا کیسے اسی قرآن و سنت کے راستے سے پھر سے بھائی بھائی بنے رہنا چاہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اسی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو تم میں ایک گروہ مستقل ایسا ہونا چاہیے جو خیر کا حکم دیتا رہے برائی سے روکتا رہے دین پھیلاتا رہے اور دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں تمہاری امامت کرتا رہے اور تم اس کی جلوں میں تم اس کی امامت میں دین کو نافذ کرنے کی دین کو غالب کرنے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہو یہی اصل جہاد ہے اس لیے فرمایا گیا کنتم خیر امتن افخری جدل ناس تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے میدان کار میں لائے گیا ہے تأمرونا بالمعروف وتنہونا عن المنکر تم نیکی کا عمر کرتے ہو حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو وہ تأمرونا باللہ اور اللہ پہ ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہیں یہ ایک انسان کی اور خاص طور پر مسلمان کی زندگی کا مشن بیان کر دیا گیا اور اسی کے ذریعے کہا گیا کہ تم اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی برستیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو دین پہ عمل کرنے کا نتیجہ غلبہ ہے یہ دین تمہیں غالب بنانے کے لیے حاکم بنانے کے لیے آیا ہے دیکھو غزوہ اہد میں تمہیں زک اٹھانی پڑی ہے مگر ڈپریس نہ ہو سست نہ پڑو اور غم میں آکے تم اپنے کام کو نہ چھوڑ دو تم ہی غالب آکے رہنے والے ہو اگر تم واقعی سچے مومن ہو افنا ہے اس سے پہلے جو لوگ دین کا کام کرتے رہے ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے رہے ہیں اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی بیان کر دی کہ یہ زک بھی تم نے اس لیے اٹھائی کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف وزی کی آپ نے جبل الرماد پہ پچاس تیر اندازوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں سے نہیں ہلنا ہے وہ نے فتح نظر آئی تو بچارے وہاں سے جگہ چھوڑ کے چلے گئے اس کے نتیجے میں سب کو نقصان اٹھانا پڑا اور یہ بھی فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے آخر ان کو باتقاضہ بشریت موتمیانی افا اماتا او قتل سن خلاف تم را آقابکم اگر وہ فوت ہو گئے یا اس راستے میں شہید ہو گئے تو کیا تم دین چھوڑ کے الٹے پاؤں مڑ جاؤ گے ایسا نہیں ہے جو پیغام انہوں نے اللہ کا تم تک پہنچا دیا ہے اس پیغام کو تم نے بہت مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور غالب کر کے دکھانا ہے یہ تمہارا مشن ہے تمہیں اس کے لئے پیدا کیا گیا ہے افمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پہ کہ اس نے تمہیں یہ پیغام سجھا دیا اور اللہ کے رسول کو تمہاری طرف مقعوص فرمایا جنہوں نے تمہیں یہ پیغام دیا قرآن تم تک پہنچایا تمہارا تذکیہ کیا اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی بہت وضاحت سے تعلیم اطاف فرمائی عزیزانی کرامی فرمایا کہ اس مشن میں لگے رہو اور اس مشن میں کام کرتے کرتے جو لوگ جہاں سے گزر جاتے ہیں ان کے ہمارے ہاں بہت رتبے ہیں میر نے کہا کہ کھیل کوئی نہ عمر پر کھیلے ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے جنہیں یہ رتبہ نصیب ہو جائے فرمایا کہ زبان سے کہنا تو الگ بات کبھی دل میں بھی گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ مرے ہوئے ہیں یہ زندہ اجارید ہے اور انہیں اللہ کے حضور رزق مل رہا ہے اور یہ خوش خبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی شہید نہیں ہوئے کہ میاں آجاؤ یہی کامیابی کا راستہ ہے اس میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کا جی نہیں چاہتا کہ پلٹ کے دنیا میں آئے ہاں شہید کا جی چاہتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام اس کو ملا وہ پھر سے دنیا میں چلا جائے اور پھر شہید ہو کے آئے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں فرمایا کہ ان کے بارے میں کپی گمان بھی نہ کرنا کیے مر گئے یا مرتا ہے